ایک سوال آیا کہ بھئی یہ تو پتہ چلیا کہ سواری آتی ہے یہ پتہ چلیا کہ کیسے آئی کیوں آئی اگر ہمیں سواری کو خود بلانا ہوں یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر سواری آئے تو کیسے ہو سکتا ہے یہ سوال بہت مطلب ایک معصوم تو سوال ہے کنٹو ہے بہت ٹپیکل کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا شریر پر سواری آئے یا اس کا گھر میں سواری آئے تو وہ کیسے سمبھب ہے کہ کوئی بھی جس کو بھی مانتا ہوں کچھ بھی ایسٹ کو مانتا ہوں اپنے گروہ مہراج کو مانتا ہوں ان کے دو تو میرے اوپر سواری کے طور پر آ جائے ان کی سواری میرے اوپر آ جائے تو یہ کیسے پوسیبل ہے تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ سواری کو کال کر سکتے ہیں سواری کو بھلا سکتے ہیں سواری کو منع سکتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر آئے آپ کے شریر پر آئے آپ کی سہتہ کریں یا جو بھی آپ کا پرپس ہے جس بھی پرپس کے اوپر آپ بلا رہے ہیں تو وہ کیسے سوار ہو سکتا ہے آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے کیونکہ چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس چینل کی جو ویڈیوز ہیں جس میں آپ کو ترہ ترہ کی انفرمیشن ملتی ہے ترہ ترہ کی سوچ ملتی ہے وہ اسی طرح سے آپ کو ملتی رہے تو یہ کوشش میری رہے گی تو اس چینل کو شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے اور گروہ مہارچ کی جو الگ ہے اس کو گھر گھر میں جگہتے لیے جائے جائے گروہ گو رکھنا جہو جھارویر مہارچ کی جہاں آہار کی جہاں باگڑ کی سرکار کی جہاں میرے گروہ گو رکھتے رہی سدا ہوئی جہو تو سواگت آپ سبھی کا چیلا گو رکھا یوٹیوب چینل جو گروہ مہارچ کا بچھلتا ہے اور آپ سبی کے پیار سے سپورٹ سے پیار سپورٹ بنا رکھیں چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شریر پر سواری آ جائے تو کیسے پوسیبل ہے کیسے سمبب ہے یا ہمارے گھر میں سواری آ جائے تو کیسے سمبب ہے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ جاننے کی جب رہتے ہیں سواری آتی کیسے اور کیوں آتی ہے تو اس کے لئے میں نے ایک ویڈیو بھی تھوڑے زنو پہلے ہی بنایا تھا کہ سواری آتی کیسے اور کیوں آتی ہے اس ویڈیو کا جو لنک ہے میں نیچے ڈسکرپیشن میں دے دیتا ہوں اس کو چیک ہے آپ جہاں اس ویڈیو کا نام آرہا اس کو ٹپ کریں گے ٹک کریں گے تو پورا ایک لنک ڈسکرپیشن کھل جائے گا جس میں اس کا رمی لنک ڈال دیتا ہوں اپنے شریر پلانے کے تو دیکھیں اس کے لئے کچھ نیام ہیں جو آپ کو اپنانے پڑیں گے جس کے وجہ سے آپ کے گھر میں یا آپ کے شریر پہ جو سواری ہے اس کا آغمن سنبھب ہو جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات سب سے پہلا نیام کیا ہے سب سے پہلا نیام یہ ہے کہ دوستو کہ آپ کے اندر بھکتی بھاونہ آپ کے اندر سمرپن کی بھاونہ آپ کے اسٹ کے پرتیج جس کی بھی آپ سواری چاہتے ہیں چاہے وہ دیوی ہوں چاہے دیوتا ہوں چاہے گروہ مہراج ہوں جس کی بھی سواری چاہتے ہیں ان کے پرتیج آپ کی بھکتی بھاونہ اور سمرپن ہنڈر پرسنٹ ہونا چاہیے اگر اس میں تھوڑی بہت بھی اپنیچے رہے گی تو شاید سواری نہیں ہے کیونکہ جس کے پرتیج آپ سمرپیتی نہیں ہیں جس کے پرتیج آپ کی بھاونہ سچی نہیں ہے آپ وہ خود پر ڈاؤٹ ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے سواری آپ کے پاس آ جائے گی دوسرا آپ کے گھر میں پرتیج جیوتی کا ہونا آپ کو جس بھی اسٹ کو آپ مانتے ہیں جن کی بھی سواری آپ چاہتے ہیں ان کی پرتیج جیوتی ضرور کریں دیپک ضرور جلائیں صبح سام دونوں سمیں ان کی آرتی ضرور کریں ان کا دیپک ضرور جلائیں تیسرا آپ اپنے مندر میں جہاں بھی آپ نے پوجا کا استحام بنایا ہوا ہے چاہے ہوا بنا ہوا مندر ہے یا آپ نے الگ سے بنایا ہے جو بھی ہے جس بھی طریقے کا سسٹم ہے اس جگہ کو آپ کو صفائی رکھنا ہے آپ کو صاف سترا رکھنا اس جگہ کو آپ کو پرتیج دن اس کی صفائی کرنی ہے پوجا کرنے سے پہلے جو بھی تصویر ہیں آپ کے پاس ہیں جو بھی مورتی آپ کے پاس ہیں آپ کو ان مورتی کی تصویروں کی صفائی کرنی ہے اس جگہ کی صفائی کرنی ہے جہاں بھی ان مورتیوں کو رکھا ہے آپ نے جس بھی تصویر کو رکھا ہے آپ نے کیونکہ دیکھیں گندگی میں تو آپ خود جانا پسند نہیں کرتے ہیں آپ بھی کہیں جائیں گے تو اگر کہیں گندگی ہو تو آپ جانا پسند کریں گے بلکل نہیں کریں گے تو سوچیں کہ دیوی دیوتا کیسے آئیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ وہاں کے صاف صفائی رکھنے ہیں بلکل اچھے سے چوتھا آپ چبھی پوجہ کریں گے آپ گھر میں چھڑکاو ضرور کریں گے گنگا جل کے پانے دیکھیں آپ جل لے لیے جل کے اندر دو چار بندی گنگا جل ملا لیے تو سارا جو جل ہے وہ گنگا جل بن جاتا ہے اس کو اپنے مندر میں چھڑکاو کریں گے اپنے گھر میں چھڑکاو کریں گے جس سے کہ جو نگٹیو انرجی اگر کوئی آپ کے گھر میں ہے تو اس کا پرباہ شنی ہو جائے سماپت ہو جائے تو یہ آپ کو ضرور کرنا ہے دوستو آپ کو بھوشے فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی جڑنا ہے لیکن بار بار کہتا ہوں کہ سماس سیوہ کرنا پاس ضروری ہے کیونکہ پنے کہاں سے کمے گا آپ کا جتنی پوجہ پاٹ کریں اگر آپ سماس سیوہ بھی کریں تو اترہ آپ کی پاس ہوتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی گریب کوئی مجبور جس کو ضرورت ہوتی ہے آپ کی صحیحتہ کہ وہ آپ کی صحیحتہ پا کر آپ کو دعائیں دیتا ہے تو اس کے لئے آپ خود سے بھی شروع کر سکتے ہیں بھوشے فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑ کر ایک رہا پر ایک پٹیکلر سٹینڈر کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں تو اس میں دو طریقے ہوتے ہیں تو آپ ڈونیشن کریں آپ کوئی بھی ڈونیشن سو ڈیر سو دو سو پانسو ہزار دو ہزار جو بھی آپ ڈونیشن کرنا جاتے ہیں سکرین پر نمبر دیا ہوا ہے آپ اس پر پیٹیم گوگل پے کی طریقے نمبر پر پیٹیم گوگل پے کر سکتے ہیں یا یہ اکاؤنڈ نمبر دیا ہوا ہے آپ اس اکاؤنڈ نمبر میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں ڈونیشن تو اس کی طرح تو آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں ساتھی آپ جڑ کر کام کر سکتے ہیں بھوشے فاؤنڈیشن کے ساتھ اس کے لئے آپ کو مجھ سے بات کرنی ہوگی میرے ساتھ بات کیجئے گا بات کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں اور کس طرح سے آپ جڑ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں تو فاؤنڈیشن بھوشے فاؤنڈیشن مجھوئیے اور سواہ سے بہت کاریاں کیجئے اور اپنی زندگی میں پول نکم آئی ہے اگر آپ آپ کو جب بھی آپ پوجہ کریں گے جب بھی آپ آراد نہ کریں گے ساتھ نہ کریں گے آپ ایک آسن پر بیٹھیں گے اس آسن کو صاف رکھیں گے اور اسی آسن پر آپ بیٹھیں گے اور بابا کی آراد نہ کریں گے یا اپنے ایسٹ کی آراد نہ کریں گے اگلا آپ کو اپنے جو مندر جہاں پر آپ پوجہ کر رہے ہیں جس بھی ایسٹ کی آپ پوجہ کر رہے ہیں اس ایسٹ کے لئے کچھ بھی بھوگ اور ایک لوٹا جل چھوٹی لوٹیا ہو مندر میں جگہ نہ ہو تو تھوڑا سا بھوگ بھوگ میں آپ بتا سے ہے چینی ہے گوڑ ہے روٹی سبجی ہو سکتی ہے مٹھائی ہو سکتی ہے کچھ بھی تھوڑا سا بھوگ اور ایک لوٹیا جل ضرور ڈیلی سوہ میں نکالیں گے بھوگ کے طور پہ کی آئیے مہراج اور پراتنہ کے لئے اتنا سب یہ سب چیزیں کرنے کے بعد سارے پرکوشنز کرنے کے بعد یہ سب چیزیں سمالنے کے بعد میں آپ کو انت میں پرتی دن اپنے ایسٹ سے پراتنہ کرنی ہے ہے مہراج ہے دیوی ہے دیتا ہے گروہ مہراج ہے میرے ایسٹ کی میں آپ کی سواری چاہتا ہوں اپنے شریع پر یا اپنے گھر میں آپ کا آشیروات چاہتا ہوں اپنے شریع پر یا اپنے گھر میں میری پراتنہ سویکار کریں مجھ پر اکر پردشتی بنائیں مجھے آشیروات دیں اس طرح سے آپ کو پرتی دن پراتنہ کرنی ہے آپ یقین مانے گا آپ پوری بھاونا سے پوری شدہ کے ساتھ جب یہ پراتنہ کرتے ہیں یہ کارے کرتے ہیں تو آپ کی پراتنہ ضرور سن جائے گی اور آپ کی شریع پر یا آپ کے گھر میں کسی نہ کسی سکتی جس بھی شکتی کو آپ مانتے ہیں اس سکتی کی سواری اس سکتی کے دوپ ضرور سے آئیں گے آتے کیسے ہیں کیوں آتے ہیں اس کی ویڈیو میں نے بنایا ہوا ہے اس کا لنک میں دسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اس کو ضرور سے دیکھئے گا ویڈیو کو اور سمجھے گا کہ سواری آتی کیسے ہے کیوں آتی ہے ہوتی کیا ہے تو گروہ مہراج آپ سبھی پر کرپر بنا اس چینل کو شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بابا کی الگ جانا کریں گے گا جا جا گروہ گروہ جا 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 مراج جا جا دھامان